السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات میں خونسیم اختر مراغبادی آپ کی خدمت میں امید ہے آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے ہم بس طریقے بارے میں ایک ایسی معلومات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں جو آپ کے لئے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی اگر آپ کا ٹائمنگ کم ہے تب بھی آپ اپنی بی بی کو اچھے سے خوش کر سکتے ہیں اور جن لوگوں کا ٹائمنگ ٹھیک ٹھاک ہے اگر وہ ان باتوں پر عمل کریں تو ان کا ٹائمنگ بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے جب تک آپ چاہیں گے تب تک آپ جو ہے اپنی منی کو روک سکتے ہیں ہم بس طریقے طریقوں کا معلوم ہونا یہ بہت ضروری ہے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس کا تو کوئی بھی طور طریقہ نہیں ہے جس طرح سے چاہو اپنی خواہش کو پورا کر لیا جائے بہت سارے لوگ اسی وجہ سے اس بات کا شکار ہیں کہ وہ اپنی بی بی کو خوش نہیں کر پاتے ہیں کہ اس بارے میں انہیں کوئی نولیج نہیں ہے ناظرین اکرام حکیموں نے ایک طریقہ لکھا ہے کہ ہم بس طریق کرتے وقت جب آپ کو انزال ہونے لگے آپ کو لگے کہ منی بالکل نکل لے کہ قریب ہے تو ٹھہر جائیں اور ہو سکے تو نفس کو باہر نکال لیں اور ایک لمبی سانس لیں اوپر کو اور پھر اس کو دھیرے دھیرے نیچے کو چھوڑیں اسی طرح سے دوارہ ہم بستری کرنا شروع کریں تو پھر ایک لمبی سانس لے کر دھیرے دھیرے اس سانس کو آپ نیچے کو چھوڑتے جائیں اور ہم بستری کرتے جائیں آپ پھر دوارہ اسی طرح سے کریں گے تو آپ جب اس طرح سے تھوڑا ٹھہر کر کے اور لمبی سانس لے کر ہم بستری کریں گے تو پھر اس سے آپ کا ٹائمنگ بہت زیادہ بڑھ جائے گا پھر آپ کو لگے کہ منی نکلنے کے قریب ہے پھر ٹھہر جائیں نفس کو باہر نکال لیں لمبی سانس لیں اور پھر اس کو دھیرے دھیرے چھوڑتے جائیں ہم بستری کرتے وقت بھی اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ لمبی سانس لیا کریں اوپر کی طرف کو اور اس کو دھیرے دھیرے چھوڑا کریں آپ ان باتوں کا خیال رکھیں اور ذہن کو تھوڑا اس سے ہٹا کر کے رکھیں ایک دم حساس نہ ہو جائیں تو ان باتوں سے آپ لمبے سمیں تک اپنے ٹائمنگ کو بڑھا کر کے لے جا سکتے ہیں بغیر کسی دوائی کے بغیر کسی گولی کے بغیر کسی فارمولے کے مجھے امید ہے کہ بہت سارے لوگ ضرور اس پر عمل کریں گے اب جو لوگ بالکل ہی بیکار ہیں کہ وہ تو سکنٹوں میں تیس سکنڈ بیس سکنڈ ایک منٹ تو ایسے لوگوں کو بالکل ہی معاملہ ان کا خراب ہو چکا ہے تو ان کو تو خیر دوائی کی ضرورت ہے باقی جن لوگوں کو ہلکی فلکی دکت ہے یہ جو اپنے ٹائمنگ کو بڑھانا چاہتے ہیں تو بالکل اس طریقے سے وہ لمبے سمیں تک اپنے ٹائمنگ کو لے جا سکتے ہیں چلتے چلتے ایک بات اور سنتے جائیے ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر کام آ جائے اپنے ہاتھوں سے کریم یا اسپریہ کا استعمال کرنے کی وجہ سے یہ انگریزی گولیاں کھا کے نفس آپ کا کمزور ہے منی پتلی ہے ڈیرہ پن ہے دھاتی ہے تلام کی بیماری ہے یہ عورتوں کو سفید پانی کی شکایت ہے اپنا وزن بڑھانا یا گھٹانا چاہتے ہیں یہ آپ کے اس پر امکم ہیں یہ باوسیر کا مرض ہے تو آپ اس سے سمپرک کر سکتے ہیں دوائی دیسی جڑی گوٹی سے تیار کی جاتی ہے جہاں بھی آپ چاہیں گے انڈیا میں آپ کو پہنچا دی جائے گی نمبر آپ میرے سامنے اس کیلین پر دیکھ رہے ہیں بہرحالی جو میں نے آپ کو جانکاری دی ہے بتانا میرا کام عمل کرنا یہ آپ کی ذمہ داری السلام علیکم